اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ وسلم اب پروسس شروع ہوا جی ماشاءاللہ سے اصل چکن پکوڑے گا اور سے دیکھ رہے ہیں کہ سر پہ کیا پہنا ہوا ہے اب ہمیں نا یہاں سے اتر کے اس طرف جانا ہے نہر کے اندر سے گزرتے ہوئے کام چک کریں جی پنکھے چل رہے ہیں وہ ابھی فل سپیڈ میں اٹھ کے ڈائریکٹ سیدھا سیدھا آ کے اپنی امہ سے سپا کر سلام آج کرنا بول گئی آج کل لیٹ ہو رہی ہو نا تم کل تو مجھ سے جلدی اٹھ گئی تھی آج لیٹ اٹھی ہو ہاں ماشاءاللہ سے جی سہری ہو رہی ہے ہماری اور وہ بھی سبحان اللہ مرنگے کے ساتھ مرنگا سبحان جڑا اس کے ساتھ میرے بھائی بھائیو کیا خال ہے ٹکٹا کے قریر سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب اللہ پاک صاحب کو اسلامت رکھیں اپنی زمان میں رکھیں جی آمین سبح آمین الحمدللہ سے جی کاری صاحب کو سہری جو ہے وہ ہم نے دے دی ہے اور ابھی چل کے خود سہری کرتے ہیں سہری میں بیگم صاحبہ زیادہ لسی پہ زور دیتی ہیں اور میں زیادہ چائے پہ زور دیتا ہوں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ جاگلیک تو نہیں ہے نا لیکن اس کی جگہ پہ اگر چاٹی کی لسی ہوتی جیسے گرمیوں میں ہوتی ہے سبحان اللہ گھر کا دودھ ہو صبح صبح اور تازہ دودھ مطلب جیسے صبح صبح نکالتے ہیں نا سنتے تو جاؤ نا بکری بکری کا دودھ کی لسی بنائے گی چاہے رہے ہیں وہ بیچارے اس کے دو بچے ہیں وہ ہی پییں گے میں ایک تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ چاٹی کی لسی ہو ساتھ میں مکھن ہو میں کہتا ہوں جی سارا دن پرواہ ہی نہیں ہوئی سارا دن میں وہ میں بناؤں گی بلن کی لسی مل لینے پڑے لیکن میں لسی بناتی رہوں گی دودھ انشاءاللہ انشاءاللہ چلے جی یہاں دہی لے لی کرید لی کرنے سے پہلے میری عادت ہے جی کہ صبح جیسے ہی اٹھتا ہوں چائے جب تک اندر نہ جائے کس کس کی یہ عادت ہے تو پھر طبیعت جہاں وہ بے چہن سے رہ جاتی ہے تو بھی پہلے چائے پیوں گا اس کے بعد پھر سہری کریں کارل صاحب کو الحمدللہ سہری ہم نے پہنچا دی ہے احمد صاحب اور بچے گئے سہری پہنچا گا اور اب یہ احمد صاحب سہری کرتے ہیں الحمدللہ سے جی سہری سب نے کر لی الحمدللہ سے اور ہمارے مٹھو بھی جہاں وہ جاگ گئے رائٹ ٹائم یہ سمجھ لیں کہ ازان سے سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ پہن تاریس منٹ پہلے ان کو پتا چل جاتا ہے اور یہ شروع ہو جاتا ہے جی مٹھو تو ہاں دیا تو پتا نے کیا کیا بولتا ہے مٹھو بولو بیٹا نہیں ابھی خاموش ہو گیا تو جی آج جمعت المبارک ہے رمضان المبارک کا فرسٹ جمع آپ سب کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو تو ابھی جو ہے نا جی نماز کی تیاری کریں گے پھر انشاءاللہ جیسے ہی ہماری پھر صبح ہوتی ہے تو پھر دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم بیک بارہ بج کے ارتالیس منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ السلام علیکم ویلکم بیک ویلکم بیک صبح میرے صرف بجے دیو آج میں اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں کہ میری خوشی کی انتہا جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ سے الحمدللہ سے میرا جو ایک ارمان تھا وہ پورا ہو چکا ہے جی اللہ کا شکر ہے احمد صاحب کے لئے پتہ نہیں میں نے کہاں کہاں سے وہ سرپرائز چیز منگوائی ہے چار پانچ گھروں میں بولا ہے پھر ایک بھر سے وہ آئی ہے آج چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو وہ سرپرائز چیز احمد صاحب نے دی جائے ہیں رات میں جب سہری دینے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب میں یہ دروازہ کھولتا ہوں تو سامنے کیسا سناٹا نظر آ رہا ہوتا ہے اور ابھی اس وقت دن میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ماہول ہے اور رات کو یقین کریں یہ خوبصورتی بھی جو ہے نا بہت زیادہ ڈراؤنی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ چاروں طرف کھیت ہے نا اور ان کھیتوں میں آج کل جو ہے نا گیدڑ اور وہ جس کو سے ہم تو سے کہتے ہیں جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں وہ سامن یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو روٹین وائز ایک معمولی عام سی بات ہے دور دور سے گیدڑوں کی ایسے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شہری بندہ آ جائے اور ہم اس کو کہیں کہ رات کو بھی مسجد تک جانا ہے تو وہ نہیں جائے گا کیونکہ اتنی گیدڑوں کی آوازیں جائے ہیں نا ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں مطلب کہ چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں ادھر بھی کھیت ہیں چاروں طرف ہمارے گھر کے در چاروں طرف کھیت ہیں لیکن ہماری سمجھ لیں کہ روٹین وائز ایک جیسے عادت سی بن جاتی ایک عادت سی بن گئے ہم عموماً اگر رات کو سات بجے آٹھ بجے بھی باہر گئے ہیں تو ہمیں روڈ پہ گیدڑ تو ضرور ہی ملتے ہیں ضرور دکھاتے ہیں جی آپ کو وہ سرپرائز چیز یہ ہے جی وہ سرپرائز ماشاء اللہ سے پیور دیسی کچھنال اور گھر کی گھر کی اور میں بنانا جا رہی ہوں اسے چکن کی میں چکن کا کیمہ کرو گی اس میں پکاؤ گی ہاں اور بھوڑی جو ہڈیاں وغیرہ وہ ثابتی رکھوں گی جو بولنا سے اس کا کیمہ کرو ماشاء اللہ جی بہت ہی مزا آئے گا یہ کس سے مگوائی ہے رابیہ تم نے بس مگوائی آپ کو کھانے سے مقصد ہے نا کیونکہ میں تو ٹیوب ویل کو اور در زمینوں کی طرف گیا ہوا تھا وہ آپ سے آئے تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ آپ کے لیے بڑا سرپرائز ہے میں نے کہا ماشاء اللہ جی بہت ہی خوشبو ہوتی ہے نا ماشاء اللہ سالن میں بھی بہت یہ ابھی میں نے اسے ساف کروں گی شہروں میں تو سمجھ لیں کہ ملتی ہے لیکن وہ تو سمجھ لیں کہ دو دن تین دن بعد کی ہوتی ہے اور یہ تازی کی تازی ہے دیکھیں آپ یہ پرپل والی ہے ہوتی ہے دو رنگ کی ہوتی ہیں پرپل والی ہوتی ہیں یہ پھول میں نکالوں گے یہ پھول نہیں پکا ہوں گے اس کی طرف دوڑیاں پکتی ہیں یہ والے یہ والے یہ والے بھی نہیں پکا ہوں گے یہ چیزیں نکالوں گے یہ ایک دو پھول بس ہاں جی یہ پھول نکالوں گے ماشاء اللہ اور آپ بتائے گا آپ کے شہروں میں یہ کس ریڈ پر مل رہی ہے کیونکہ ہمیں تو فریف آنڈ ملتی ہے اس کے فانل لک آپ کو دکھاؤں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جی یہ سب چیزیں شیئر کرنے سے پہلے فٹا فٹ سے کرتے ہیں جی نماز کی تیاری جمعہ کی کیونکہ یہاں ہمارے علاقے میں نزدیک جو مطلب کہ جو زیادہ نزدیک ہیں وہاں پر تقریباً دو ڈھائی بجے جو ہے نا وہ جمعہ ڈھائی بجے تقریباً ہوتا ہے اور جہاں پر ہم عید کی نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے جی ڈیڑھ بجے اور اس وقت جو ٹائم ہے ایک بجنے میں تین منٹ باقی ہیں تو ابھی نہاں دھو کے کپڑے وغیرہ فریش ہو کے تو پھر ابھی نماز پہ جاتے ہیں نماز سے واپسی پہ جو ہے نا جی پھر آپ کو دکھائیں گے کچھنال کا ہوتی ہوں وضو کرتی ہوں اور چوتہ سپارہ میں آدھا مکمل کرتی ہوں تواری وستی ہے آدھیکہ چنال چوکیے کل سوان جناتی لے کے آئی تھی ماشاء اللہ وہ بزبردست بنا تھا کل ہم نے افتاری اس کے ساتھ جہاں کی تھی اور آج تو افتاری کا اللہ جی سکون ہوگا جی سبحان اللہ سے خوشبودار یہ تو پکے گا تین چار بجے جا کے پکے گا اوپر سے افتاری کا ٹائم بھی آ جاتا ہے نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کر دوں کہ میری کرانچی والی باجی تھی بہت اچھی تھی آج ان کا خجر میں انتقال ہو گیا اللہ پاک نے جنت میں اللہ مقامت ہوتے ہیں ہمارے ہمسائی تھے بہت اچھی تھی بہت پیاری تھی پیار کرنا ہے آپ سب نے بھی مغفرت کی دعا سکتا ہے آج وہ دنیا فانی سے رخصہ تو گیا اللہ پاک ان کی جنت جنہت میں جگہ دیا اور ان کی گھر والوں کو سبر جمع لطا تھا آپ سب نے بھی دعا کرنا ہے آمین 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 بیگم صاحبہ بتا نہیں مجھے گوھر سے کیوں دیکھ رہی ہے سر پہ کیا پہنا ہوئے میں نے ہیلمٹ پہنے گوپرو لگایا ہے اچھا جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں اس طرف جا رہا ہوں تو بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا گوپرو بھی شیئر کریں گے اس لئے میں نے سر پہ گوپرو بھی پہن لیا چلے میں نماز پڑھ کے آ جاتا میں بھی وضو کر رہی ہوں سپارے رہے گیا میرا آدم مکمل ہونے والا وہ چار روزیں چار سپارے میرے ماشا اللہ تم یہ کر لو میں نماز پڑھ کے یوں گیا یوں آیا چلو بچو چھے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ سر پہ کیا پہنا ہوا ہے ہٹو بیٹا چلو پیش ہٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میرے مالک تیرا اثر اپروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے گاؤں کے روڈز جی ایسے ہی ہوتے ہیں ماشا اللہ سے بڑے وی آئی پی اور یہ ہمارا گھر ہو گیا اور سیدھا ہم جائیں گے ایسے جواد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں تو ماشا اللہ ہر طرف دیکھیں گندم کے لہل آتے ہوئے کھیت اب ہمیں نا یہاں سے اتر کے اس طرف جانا ہے نہر کے اندر سے گزرتے ہوئے اسی راستہ سے چلے نا کیونکہ ادھر سے دھول میٹی زیادہ ہے نا ایک دفعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں اور رابیا جو نا ایک دفعہ بارش میں گرے تھے بائک سے تو وہ ایک زیکٹ ہم لوگ اس جگہ پہ گرے تھے اس جگہ پہ یہاں پہ موسیقا پھر واپسی پھر ابھی گھر پہنچا ہوں جی الحمدللہ سے گھر پہنچتے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں پانی لگانے کے لئے چلا گیا تھا پانی لگا کے پھر واپسی آیا ہوں تو ماشاءاللہ سے بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آ جاؤ اور دکھا دو ہواں ڈھولوشی مینے بھوٹیر کی ہے پھیلے میں نے نے سے گھی میں پھرائی کیا پیاس ٹیمارٹر میں نے کچھ میں نہیں ڈالے اس میں میں نے زیرے کی ترقا زیرے میں اور بڑی علائچے میں سے برون کی اچھی طرح سے تاکہ اس کی نظر ختم ہو جائے اب میں ساتھ میں سے مکس کروں گی ٹیمارٹر اور پیاس اور دھے دیں اور پھر اس نے آبات اور در سے چھوڑ دیں بعد میں میں سکھے مسالے ڈالوں گے بہترین ہم کوئی وہ سمجھے پروفیشنل کسان تو نہیں ہیں ہم تو ابھی آرزی آرزی شروع ہوئے کہہ رہا ہے تو پھر میں خود ہی کالے میں جو ہے نا گس گیا وڑ گیا اور پھر ٹکے وغیرہ بنا کے اس کو ابھی پانی لگا کے تو ابھی جو ہے نا آ کے آپ سم کے ساتھ کچنار کی جو ریس پی وہ شیئر کر رہا ہوں اور آج ما شاء اللہ سے بیگم صاحبہ نے جی کوئی اور یونیک ڈش جو ہے نا وہ تیار کی ہوئی ہے چکن پکوڑا اب وہ پتہ نہیں کیسا ہے وہ انشاء اللہ پھر میرے خیال میں کچنار کی ریسپی کے بعد جہرنا وہ پھر آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا مسالہ وغیرہ بنا کر دیا سب کچھ رہی ہے دیرسن وغیرہ سب کچھ رہی ہے چلے جی کچنار پر جاتی ہے تو پھر یہ بھی پکاتے ہیں آپ آج میں دوسرے طریقے سے کچنار بنا رہے ہو اور کیمے کے ساتھ دوسرے طریقے سے مبلغ یہ دیکھیں پہلے میں پیاس برون کرتی تھے لیکن اس دفعہ میں پیاس برون نہیں تھی ہے دیکھیں جیسے بڑے کا گوشت بناتی ہو اسے بڑا نہیں 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 اور طریقے سے اب دیکھا اب میں اس میں تمہاٹر ایڈ کروں گی اور دائی تھوڑا سی ڈال کرنا ہم اسے دم دے دوں گی اس میں میں سکھ کے مسالے جسے میں نے پیلتا ہے نہیں ڈالوں گی میں پاد میں ڈالوں گی جب اچھی طرح سے تمہاٹر میش ہو جائیں گے میں نے کچھ نال کو اکبال دے کے بھی رکھ دیا سب کچھ رکھی ہوگی اچھا اس مشین تو سناو کیسے چل رہی ہے مشلہ سے کیمہ نکالا ہے مشینہ اور دہی بھی ہم اندازے سے ڈالیں گے پٹوئی کے ساتھ سے بسم اللہ پتھر ہے پیچھے شکر کرو پروگرام تو یہ دیکھیں ہم نے دہی سرف اتنے لیں گے زیادہ نہیں لیں گے تاکہ کھٹانوں کی کوئی ٹیماتھا بھی ہم نے اٹھ کیے ماشاء اللہ اب ہم میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھی طریقے سے جواد صاحب کو دیکھ کے مجھے میسیج یاد آ گیا ہے اس کی پھوپیوں کا بہت ساری دعائیں ہیں تمہارے لیے سب پھوپیوں کا دل سے شکریہ آدھا کرو کھڑے ہو جاؤں چلو شاہ باشکور سے سیدھی کرو شکریہ آدھا شکریہ آدھا شکریہ آدھا شکریہ آدھا شکریہ آدھا اپنے کے اوپر جی کاف سارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ سلنڈر آپ نے بالکل غلط جگہ پر رکھا ہوں ہم نے یہاں پر رکھا تھا اس جگہ پر تو پھر جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ اس جگہ پھر ہٹا دیں پھر بیگم صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو آپ ادھر لے آئیں پھر ہم ادھر لے لے کے آگئے بسم اللہ باری آتی ہے جی ماشاءاللہ سے کچھنا رہی اس کو کتنے اوبالے دی جاتے ہیں جیسے سوانجنے کو تو تین اوبالے دی جاتے ہیں ایسے کوئی اوبالتا ہے کوئی نہیں اوبالتا لیکن میں نے ایک گوائل صرف دس پندرہ منٹ کے لئے رکھتا ہوں صحیح زیادہ ہی سمچ ستا سمچ پر لیں ماشاءاللہ الحمدلہ سلنڈر والی بات تو ادھوری رہ گئی اب جی کیا کیا جائے یہاں سے ہٹا کے بیگم صاحبہ کا مشورہ ہے کہ اس کو ایسے لے آکے یہاں سے ایسے لے آکے یہاں سے پھر یہاں سے ہول کر کے تو اس طرف رکھ دیں باہر میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرف لے آنے کی بجائے ہم ادھری سے سراخ کرتے ہیں یہاں سے ادھری سے نیچے سے وہاں سے سراخ کر کے تو ادھر اس طرف چل جائے گا لیکن بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ادھر جو ہے نا شیڈ ہے ادھر ادھر گاڑیوں کا شیڈ ہے لیکن وہ ہلکا شیڈ ہے اس کے اندر بارش وغیرہ آ سکتی ہے اس کے نیچے نہیں آ سکتی تو ادھر رکھتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہوتا ہے تو ادھر گاڑیوں کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا بہتر یہ ہے کہ اس کو ادھر لگایا جائے اب آپ سب نے مشورہ لازمی سے دینا ہے کہ ہم اس کو ادھر لگائیں یا ادھر لگائیں بیگم صاحبہ کی نسبت ادھر لیکن ادھر پائپ لے کے آنے کا تھوڑا مسئلہ ہوگا ادھر ادھر ایسے رب یا پائپ تھوڑا یا پھر ایسا کریں نا اس کو ایسے ہی اوپر جا کے تو وہاں سے ایسے ڈاؤن کر لیں پھر سیدھا سیدھا پائپ بھی پورا ہو جائے گا ورنہ ایسے پائپ اور مگانا پڑے گا پائپ ایسے سیدھا سیدھا پورا ہو جائے گا بس آپ کی مرضی جیسے کرنا ہے کر لو چلیں جی آپ سب نے بھی لازمی سے بتانا ہے لازمی سے پہلے تو چلو وہ چھوٹا سیلنڈر تھا ایڈجسٹ ہو جاتا تھا لیکن اب یہ بڑا سیلنڈر ہے اور اس کے اندر گیس بھی ہم میکسیمم جو ہے نا یہ تیرہ کلو کا ہے اور نو سے دس کلو جو ہے نا ہم بھرا کے آتے ہیں کتنے عرصہ چل جاتی ہے ایک مہینہ ایک مہینہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ تقریب بن سے تقریب چکن پکوڑے یہ ہے جی گنتی کے کتنے ایک دو چار پانچ پیس ہمارے چلو کوئی بات لیکن افتاری کے بعد میں میرا بلکل بھی دل نہیں کرتا کسی کا دل نہیں کرتا کھانا میں بالکل کھاتی نہیں بھی احمد صاحب اور بچے تو پھر بھی ماشاء اللہ رج کے کھال لیتے لیکن میں نہیں کھاتی ایک چمچ میں چلو کا ایک دائی پل ہے ایک گلاس پانی باس باس یہ میرا کھانا ہے اور سہری میں ایک روٹی باس اب دیکھیں جی یہ ڈیو ٹی بھی ہمیں فرح جام دینی پڑ رہی ہے وہ جن کی زمین ہے وہ گھر پہ سوئے ہوئے میں نے کہا بھاگ کے دیکھ کے آجوں کے پانی کان تک پہنچ گیا یہ یہاں سے کراس کر گیا ہر دفعہ یہ والی بیر بیر اچھے خاصے اٹھاتی تھی لیکن نہیں اس دفعہ نہیں اٹھائے وہاں تک پہنچ گیا یہ بھی بھر گیا نظر آ رہا ہے لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی بالکل ہی چھوٹے چھوٹے یہ سامنے لگے ہوئے فائنلی جی ابھی فائنلی تیاریاں ہیں افتاری کی ماشاءاللہ سے کیونکہ پانچ بجیاں ہیں اور ہماری پینڈنگ میں جو ریسپیز ہیں اس میں ایک چکن والے پکوڑے اور یہ شکنجوی شامی ٹکی وغیرہ یہ کچنار کا آپ کو جہنا فائنلی لک دکھائیں جی ماشاءاللہ سے بچوں نے کھائی یہ میرے کار میں بچوں نے سب نے کھا لیے ماشاءاللہ سے سب بچوں کو پھلا دیئے ماشاءاللہ اور ابھی تین کچن کے وہ سور چکن کے پکوڑے جو ہے نا تین ہے چار ہے چار پانچ ہے چار پانچ ہے چار پانچ ہے وہ سور چکن کے پکوڑے بنائیں گے ابھی جی بس کرو زیادہ لیمون ڈال دیئے نہیں ہمانتا دا ہمیں چاہی جار پانچ ہے ہاں پانے کی کمی پڑے ہاں ویسے وہ دوسری جو بنتی ہے نا اس سے یہ شکنجوی ٹھیک ہوتی ہے اس سے نمک بھی تھوڑا سا روفزہ لیتی ہوں نا ہاں یہ صحیح ہے یہ زبردست ہے ہاں روفزہ لازمی لیتی ہے اس میں چلو پکوڑے تو گھر بن گئے سموسے تو بنے نئی سموسے کی جگہ پر ٹکی ہیں ہاں جی سموسے کی جگہ پر ٹکی ہیں یا پھر میں بزار سے جا کے لے آؤں کیا سموسے بکڑا سموسے چار پانچ لے آئیں چار پانچ ہاں چار پانچ لے آئیں اور پکوڑے بھی لے آئیں کیونکہ کچھ یہ بھی ہیں مسجد میں بھی بھی بھیجنی ہے نا پہلے اس چولے کے سیل بھی مل جاتے تھے وہ بس شروع میں مل گئے سے اب اس کے سیل بھی نہیں مل رہے ایک والا ایک یہ چولے یہ والی سائٹ یہ میرے کیا میں خراب ہو گئی ہے نا یہ ماتشس کے ساتھ جلتے سینٹر والا ٹھیک ہے سینٹر والا جلاو سینٹر والا ٹھیک ہے کان ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے گیس میرے کیا میں ختم ہونے والی ہے گیس دوما دے رہا نا ختم ہونے والی ہوگی مہینہ تو ہو گیا ہے تقریباً ہاں رمضان سے پہلے ڈلگائی تھی ہاں تو رمضان کا تو آج الحمدللہ سے چار سو دن ہو ہے رمضان چلیں جی شکن جی ہماری ہو گئی تیار ابھی دیکھیں جی موسم اتنا بدل گیا ہے کہ ابھی برف کی ضرورت پڑتی ہے ہلکی پھلکی وہی آپ ضرورت پڑھنا شروع ہو گئی ہے برف کی بھی ہلکی پھلکی برف ڈالتے ہیں زیادہ نہیں اینکہ بھی گرم تیل ہیں کہ منا ساتھ لے لیا کہ تیاروں میں یہ میرا خیال میں بیگم صاحبہ اس کو کریں گی ہافر فری پھر اس کو نکالیں گی کیونکہ ابھی یہ بیسن میں نہیں ہے نا نہیں بیسن میں نا یہ مرینیڈ گیا ہوا ہے جیسے نورملی گھر کا مصالے میں مرینیڈ کیا جاتا اس کے بعد پھر جب یہاں فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کو باہر نکالوگی پھر بیسن میں ڈالوگی پھر دوبارہ سے فرائی کروگی پھر بن جائے گا چکن کا پکوڑا کل میں نے بیگم صاحبہ کو سارے پکوڑے بنا کے دیئے تھے کچوری والے کیونکہ بیگم صاحبہ کافی تھکی تھکی سی کالا گریم جی اور میں پتہ نہیں یہ پھر جو ہے نا ادھر ایک تو پکوڑے بنانے تھے پھر کاف سارے سامان پینڈنگ میں تھا میں نے بیگم صاحبہ میں نے کہا آپ ہٹ جاؤ آپ دوسرے کام کر لو پکوڑے میں ادھر کھڑے ہو کے فرائی کیے اور کیسا ٹیسٹ آیا پھر پکوڑوں کا اسی لئے کہتا ہوں مرد کے ہاتھ میں زیادہ شیری ہوتی ہے وہ بنا کے دیا تھا الگ بات ہے کیونکہ مجھے شہبت بنانا تھا کہ کام کرنے تھے احمد صاحب نے کہا یہ کام آپ چھوڑ دو میں کر لیے آپ دوسرے کام کریں اب بنایا جا رہا ہے جی ماشاءاللہ سے بیسن اور یہ بھی ادھر جو ہے نا دی ماشاءاللہ سے ہاتھ برائیتے آگئے آپ کو پتا کہ اس کی لئے بیسن میں جو کپلیں چاہیے ہیں یہ رہا جی اس دن والا ہمارا سموسوں والا مسالہ بیگم صاحبہ نے فریز کر دیا تھا ابھی اس کی ٹکیوں میں بنایں گے اور آپ کو ایک سیکرٹ بھی بتاؤں بیگم صاحبہ نے سہری کے ٹائم اس کا ایک پراتھا بنا کے دیا تھا تو اس کی تو اللہ ہی بات تھی جی تو اے میں آپ کا پراتھا تو یہ ساری چیزیں بیگم صاحب اپنے یہ مسائلہ زبردست بنا ہوا تھا اس نے سموسے میں بہت مزا کیا ہے اور پراتھے میں تو اللہ کی چیز تھا ہو گئے آپ پرائے چھوٹے چھوٹے تو ہو گئے بڑے والے رہے ہیں اب پروسس شروع ہوا جی ماشاءاللہ سے اصل چکن پکوڑے صرف یہ ورائے گے اس کو بھی ابھی میرے پر میں دوبارہ دیکھ کر کے پر ہوا مکمل ہوگی تیار ہی ہماری افتاری کی بس یہ ہی تھا بس یہ ٹکیں رہے گی یہ لو مسائلہ اور آپ بناو ٹکیں میں بھاگ کے جاؤں اور سامان لے کے آؤں سموسے اور پکوڑے سموسے پکوڑے کچھ یہ ہو جائیں گے کچھ وہ ہو جائیں گے سب مل جل کر سب مل جل کر تو مسجد کا بھی ہو جائے گا گھر کا بھی ہو جائے گا اور ہمارا سب کا انشاءاللہ جی ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ کل کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر ہو رہے کچھا تو کمت کرتے جائیے اللہ حافظ